موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ہر روز میرا دل چکتا ہے کہ رمضان میں میں ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کروں خاص طرح بچوں کے لئے جو بچے شوخ سے بھی کھائیں ان کی لئے ہیلتی بھی بہت زیادہ اس کے لئے میں نے سوچا آج میں بناتے ہوں ملائی بوٹی اس میں آپ نے دو چمچ یوگرٹ اور تقریباً اس سے زیادہ مقدار میں لینے ہیں کریم اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے بلیک پیپر گرم سالہ پیپری کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے لالمش پاورڈر نہیں ایڈ کرنا پیپری کا میں تھوڑا سا سموکی فلیور ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے بار بی کیو ٹائپ چیز جو گریل کرنی ہوتی ہے پھر نمک ڈالنا ہے اس کے اندر گرین چیلی پیسٹ ایڈ کرنا ہے پیسا ہوا الائچی اور لیمن جوز اپنے حساب سے سارے مسالے ڈال سکتے کم یا زیادہ ہو سکتے اور جنجر گالک پیسٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر زافران ڈالا ہے میرے پاس تھوڑا سا تھا اپشنل ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اس وجہ سے میں نے وہ ڈالا اس کے بعد میں نے بونلسٹی کر لیا میں بہت زیادہ مقدار میں نہیں بنا رہی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اتنے ہو جو آج ہی فینش ہو کیونکہ ہر اس ڈیفرنٹ چیز بچوں نے کھانی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے رمضان میں کہ ہر اس کچھ ڈیفرنٹ سا بنایا جائے اس کے بعد میں نے سکیورز لیا اس کے اندر میں نے تقریبا سکس سکس پیسیز ڈال کے تقریبا پانچ سٹکس ریڈی کر لیا کیونکہ بچے ہماری فیملی میمبر پانچ ہیں میں نے کہا چلیے بنا دیتے ہیں جو تھوڑا سا مکسچر بچ گیا تھا میں نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو فریزر میں فریج میں تقریبا دو چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا میں نے کہا جب شام ہوگی نا تو پھر میں اس کو گریل کروں گی اچھا میرے پاس گریلر پین ہے میں نے گریلر پین یوز کیا آپ کے پاس توا ہے فرائنک پین ہے یہ آون یہ آپ پہ ہے آپ جیسے بنانا چاہتے ہیں بنا دیں دونوں طرف سے بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیں بہت مزے کا بنے گا بڑا سوفٹ اور جوسی ہوتا ہے بڑا گرم گرم تھا میں نے کہا چلیے توڑ لیتے ہیں ابھی روزہ سٹارٹ نہیں ہوا ابھی میں نے بس بنایا تھا یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ بنائے گا اچھا اب میں آپ کو دوسری ایسے بھی بتا رہی ہوں وہ ہے لہوری چکر چھولے جسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ بنا رہی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے ویسے بھی سہری میں بھی کھایا جا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ تو ویسے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اندر ڈالنا ہے آئل میں ڈالنا ہے آپ نے پیاس پیاس کو آپ نے گولڈن براؤنی کرنا ہے بس اس کا ہلکا سا کلر نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے جنجر گالک پیس اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تھوڑے سے تقریباً دو سو گرام چینے لیا اس میں ایک کلو کو بلینڈ کر کے سائٹ پر رکھتی ہے اچھا اس میں مسالے صرف چار ہی ڈالیں گے نمک میچ حلدی دھنیا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسالے ڈالے جائیں گے تو ہی کوئی چیز مزے کی بنے گی کئی دفعہ آپ تھوڑے مسالوں سے بھی سیمپل مسالوں سے بھی بہت اچھی ریسپی ریڈی کر سکتے تو میں نے کوئی بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں اب میں نے اس کے اندر چینے ڈالیں اچھا اگر آپ چنوں کے بوائل کریں گے اس کے ساتھ مسالے کے ساتھ جو بھوناو ہے تو آپ کے اور زیادہ مزے کے بنیں گے لیکن میں پس بوائل چینے پڑے ہوتے ہو تو پھر میں نے وہ ڈال دی کیونکہ جو بوائل چینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ لاتا ہے اچھا میں نے چینے بھون لیا اب میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں وہ جو مکسٹر نہیں بنایا تھا آلو اور آلو اور اس کا میں نے مکسٹر بنایا تھا چنوں کا اس کو ڈال کے اب آپ نے اس کو اچھا سا پکا لینا ہے اور اینڈ میں آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں زیادہ ساری کٹی کالی میچ اور گرم سالہ بس یہ ٹوٹل ہے اس میں کوئی ہری میچ کوئی ٹوٹل کچھ بھی نہیں ڈلتا ہے بہت زیادہ انگریڈینٹس ہیں بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے جب بنایا تو بچوں کو بہت پسند ہے اور انہوں نے صبح سہری میں پراتھے کے ساتھ کھایا ویسے بھی سالہ افطاری کے ٹائم نہیں کھایا جاتا ہے سہری کے لیے ہی پکایا جاتا ہے سپیشل رمضان میں اب چلے جی میرا تو سارا ریڈی ہو گیا میں نے سمپل سی اپنی افطاری بھی ریڈی کر دیا یہ سارے ریسپی ضرور ٹرائے کیا کریں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے چینل کو لائک سو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں وہ مت قولیا کریں صرف ریسپی نہیں دیکھنی ہے لائک سبسکرائب بھی کرنا ہے پھر میں نے کہا چلے ہمارے فرینڈ کے گھر سے کھجوریں آئیں میں نے کہا وہ بھی دکھاتے ہوں یہاں بہت زیادہ مقدار میں بھیجتے ہیں اوکے اللہ حافظ